بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دھیر ساری خوشیہ نصیب فرمائے تو ناظرین آپ ہمیں دیکھتے ہیں آپ کی بہت محبت آپ کی الفت تو آج ہم آپ کو جپانی فروٹ جو کہ بہت ہی شاندار اور اس کی ریسپی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں اور اس کو لائک کریں اس کا جوز بنانا میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ناظرین چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب تو یہ ایک کلو جو پانی فروٹ میں نے لیا ہے اور اس کو اب اس طرح اوپر سے اس کا چھلکہ اتارنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے اس کو دونوں جانب سے میں کٹوں گا یہ دیکھیں اور اس کو اس طرح کھول کے اور اگر آپ چھوری کے ساتھ کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن چمج کے ساتھ بہت ہی آسانی سے یہ گودہ سا اس کا باہر آ جائے گا یہ چھلکہ اس کا صاف سترا ہو جائے گا اور اس طرح آپ نے اس کو صاف کرنا ہے اس کو نکالنا ہے یہ دیکھیں بہت آسانی سے یہ باہر آ جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح میں سارے اس طرح جپانی فروٹ کٹ کے اس طرح ان کو نکالوں گا ان کا گودہ یہ دیکھیں بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے زبردست اور یہ چھلکے اتار کے ان کو میں سیٹ پہ رکھ رہا ہوں اور اسی طرح آپ نے بھی یہ اس طرح یہ دیکھیں ہلکا سا بہت ان کو باہر کھینجنا ہے تو یہ باہر آ جائے گا اور زبردست قسم کا یہ جپانی فروٹ کا گودہ باہر یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میں نے سارے نکال لی ہیں تو اب ہم ان کو گرینڈر میں جوس ان کا نکالیں گے یہ دیکھیں اور اس میں میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالوں گا آپ اگر اس میں دودھ ڈالنا چاہیں تو دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اور مزید اگر آپ اس میں چینی کی جگہ شید ڈالنا چاہیں تو وہ بھی بہتر بہت ہی اچھا اور اس میں جس طرح آپ چاہیں بنا سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے یہ ریسپی نہیں ٹرائی کی تو کریں اور یہ شوگر یہ میں تین چمچ ڈالوں گا آپ اپنے زیکے کے مطابق جس طرح آپ کو پسند ہے وہ آپ لیں اور اس میں ایک گلاسہ پانی کا ڈالوں گا میں نے پہلے بھی بتایا اگر آپ اس میں دودھ ڈالنا چاہیں تو بسم اللہ دودھ ڈال کے بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پبندی نہیں ہے تو یہ دیکھیں اب اس کو چلا کر میں دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست قسم کا اس کا جوس تیار ہو رہا ہے آپ کے سامنے اب اس کو ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ابھی اس کی ٹھکنس بہت زیادہ ہے اس میں پانی اور میں نے شامل کر دیا ہے اس کو پھر چلاتے ہیں تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے یہ دیکھیں زبردست قسم کا جوس اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو اس کو ضرور ٹرائی کریں اور اس کو آپ کر میں بنائیں دوستوں کے سامنے پیش کریں بہت ہی مزیدار ہے زبردست قسم کی ریسپی ہے تو جوس ہمارا تیار ہو گیا ہے چلتے ہم فائنل لک کی طرف یہ دیکھیں ناظرین جوس اس میں ڈار رہا ہوں تو اس کے بڑے فائدے ہیں جناب آپ اس کو کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں تو اس کے بہت ہی فائدے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی شفاہ رکھی ہوئی ہے یہ ہم جانتے نہیں ہے حکمات سے آپ اگر پوچھ لیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں میں حکیم تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے فائدے بہت ہیں تو ناظرین اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں اور دوستوں کے سامنے بھی پیش کریں یہ دیکھیں آپ کے سامنے زبردست قسم کا جوس تیار اور بہت ہی شاندار اس کی لکھ ہے بہت ہی شاندار اس کا ذائقہ اور میں اس کو اور انتظار نہیں کر سکتا کہ میں اور باتیں کروں آپ سے اور یہ دیکھیں آپ ٹھنڈا ٹھنڈا جوس سامنے ہو تو بندہ کیسے سبر کر سکتا ہے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے ناظرین آئندہ ویڈیو تک گلچا چا کو اجازت دیجئے تمام سامین ناظرین کو اللہ حافظ